اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر کسی نے وہ کوئیسٹ نہیں دیکھا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پسٹ کوئیسٹ کو اس کا انٹروڈیکٹری لیکچر بھی ایک ہے ہمارے پاس تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئیسٹن ریڈ کر لیں بہلے ڈیفرینشل پیس ریٹ سسٹم ایز یوز ڈیفرینشل اپلائیڈ ایر آز پہلو ڈیفرینشل ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف ریٹ اپلائی کریں گے جس لیبر نے جس ورکر نے یونٹ زیادہ پر ڈیوز کی ہیں اس کو ہائی ریٹ پہ کریں گے اور جس نے کم یونٹ پر ڈیوز کی ہیں اس کو آپ لیسر ریٹ پہ کریں گے جیسے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ apart of standard piece rate for output بلوہ standard جو standard سے کم production کرے گا 90% پہ کریں گے اور جو standard سے زیادہ پہ کرے گا 110 for the standard piece rate for ''output'' at zip ایک گھنٹے کے ہم کتنے پیسے دیتے ہیں 30 ڈویز دیتے ہیں ایک گھنٹے کے ہم کتنے پیسے دیتے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہا ہے ان کی آپ نے کرنی ہے دیلی ارنڈنگ جو ہے اے اور بی اور سی کی وہ آپ نے کلکلیٹ کرنی ہے تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں اور کوئیسنن چروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے مالے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کٹ کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوڈیفکیشن ملتا رہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے لاسٹ کوئسنن میں بھی ہم نے اسی طریقے سے کیا تھا یہاں پر بھی ہمیں چاہیے پیس ریٹ سب سے پہلے پیس ریٹ کا فارمولا بتا چکا ہوں لاسٹ ٹائم سٹینڈرڈ ریٹ ڈیوائیڈڈ بائی سٹینڈرڈ آؤٹپوٹ یہاں پر سٹینڈرڈ ریٹ جو کوئسن میں بتایا گیا ہے وہ تھرٹیڈ پیس پر اور ہے اور سٹینڈرڈ پوڈکشن کوئسن میں جو بتائی گئی ہے وہ سکسٹی پر اور ہے یہ دونوں میں نے لاسٹ میں بتایا تھا کہ یہ دونوں سیم یونٹ میں ہونے چاہیے اب یہاں پر دونوں ہی آرز میں آئی اس لئے کسی قسم کی ایکسٹرہ ورکنگ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے تھرٹی ڈیوائیڈ بائی سکسٹی کرتے ہیں تو یہ مرپس آگیا جی زیرو پوائنڈ فائیف یہ ہمارا پیس ریٹ آگیا کہ ایک پیس پر ہم یہ پیسے پیئے کریں اب ڈیفرینچیڈ ریٹ کے ساتھ آپ سے دونوں کو ہم نے ڈیوائیڈ کر لیا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ اور سٹینڈرڈ پیس ریٹ جس کا نائنٹی پرسنٹ ہوگا اس کو کیا ہم پیسے پیئے کریں گے زیرو پوائنٹ فائیف کا نائنٹی پرسنٹ لے لیں زیرو پوائنٹ فائیف کا ملٹیپلائے بائی نائنٹی ڈیبائیڈ بائی ہنڈرڈ سوری یہ آگیا زیرو پوائنٹ فور فائیف یہ نائنٹی پرسنٹ کے لیے ہو گیا اور وان ٹین پرسنٹ اور سٹینڈرڈ کے لیے کیا ہوگا جی جو اباو سٹینڈرڈ یہاں ہوگا اس کو ہم پی کریں گے وان ٹین پرسنٹ تو پوائنٹ فائیف کا وان ٹین ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ کر دیں گے تو زیرو پوائنٹ فائیف آئی بائی یہ ہمارے پاس آگے اب ہم نے دیکھنا ہے سٹینڈرڈ گیا سب سے پہلے یہاں پہ ان کی پروڈکشن لکھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھیں گے جی ورکر ورکر تین ہمارے پاس ہیں اے بی اور سی ادھر آپ لکھ لیں جو انہوں نے پروڈکشن کی ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں سٹینڈرڈ پروڈکشن سٹینڈرڈ آؤٹپوٹ لکھ لیں یا پروڈکشن لکھ لیں اب پروڈکشن کتنی کتنی کیا کوئیسن میں جب آپ دیکھیں گے تو اے نے پانچ سو بیس یونٹ بنائے ہیں بی نے پانچ سو چالیس یونٹ بنائے ہیں اور سی نے پانچ سو ساٹھ یونٹ بنائے ہیں اب سٹینڈرڈ کیا ہے دیکھیں یہ اس نے بتایا تھا سٹینڈرڈ پروڈکشن ہماری سکسٹی ہے یہ پڑ ڈے میں ہے سٹینڈرڈ یہ جو اس نے بتایا یہ پڑ ڈے میں ہے لیکن یہ جو اس نے ہمیں بتایا یا پروڈکشن جو انہوں نے ایکچول کی ہے اس کو آپ لکھ لیں ایکچول پروڈکشن ایکچول پروڈکشن جو انہوں نے کی ہے وہ ہے یہ ویک میں 9 گھنٹے کا انہوں نے بتایا ہویا ہے کہ ایک دن ہے اور انہوں نے 9 گھنٹے میں یعنی کہ ایک دن میں یہ production کی ہے standard ہم نے جو دیا ہویا ہے وہ per or میں ہے جب اس کو multiply کر دیں گے 9 سے تو یہ بھی standard بھی مار پاس per day میں آجے گا اور یہ مار پاس آجے گا 540 540 تینوں workers کے لیے مارا standard جو ہوگا وہ same 540 ہے یعنی کہ اب ہم نے دیکھنا ہے جس نے 540 سے زیادہ unit بنائے ہیں اس کو ہم یہ rate apply کریں گے اور جس نے 540 سے کم رہے ہیں اس کو یہ rate apply کریں گے اب یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں differential rate differential rates کیا apply ہوں گے یہ دیکھیں اس نے production کی ہے 520 standard گیا تھا 540 یعنی کہ یہ below standard ہے تو اس کو ہم پر piece rate pay کریں گے 0.45 یہ standard پر ہے standard پر rate ہم 0.55 پہ کر رہے ہیں اور above standard کو بھی ہم 0.55 pay pay کر رہے ہیں یہ مارا ہو گیا اس کے بعد آپ نے ادھر calculate کر لینے ہیں ان کی wages کیا ہوں گے تو ان کو simple آپ نے جتنی جتنی انہوں نے production کی ہے 0.45 multiple a نے production کی ہے 520 unit تو اس کی wage ہو جائے گی 234 b نے production کی ہے 540 اور یہ standards پر ہے اس لیے اس کو 0.55 pay کریں گے تو یہ آجے گا 297 اور c production اس نے کیا 560 جو کہ above standard ہے تو یہ بھی 0.55 سے multiply کریں گے تو یہ آجے گا ہمارے پاس 308 rupees لگے یہ question complete ہو گیا ایک بار اس کا review دیکھ لیں دوبارہ آگے سب سے پہلے آپ نے piece rate نکال لیا اس کے لیے یہ دونوں same unit میں ہونے چاہیے تھے اس question میں same ہی unit میں تھے دونوں odds میں given تھے اس لیے کوئی extra working نہیں کی ورنہ standard output کو ہم پہلے odds میں یا جو بھی دیا اس میں convert کرنا بڑتا ہے جس میں یہ rate ہوگا اس کے بعد آپ نے standard نکال لینا ہے کہ آپ کا below standard پر rate کیا ہوگا اور اب آپ standard پر rate کیا ہوگا یہ دونوں آپ نے rate نکال لیا اس کے بعد آپ نے performance میں آنے ورکر ایک actual production کتنی standard گیا standard یہاں پہ ہمارے پاس جو given تھا وہ only given تھا multiply by 9 کر دیا تو 9 گھنٹے کی ہماری production یہ ہونی چاہیے تھے لیکن ان کی production یہ تھی ایکچول میں اب اس کو differentiate کارلن ہے جو below standard ہے اس کو rate 0.45 جو above standard ہے یا standard پر ہے اس کو rate یہ apply ہوگا اور اس کو actual production کو اور یہ differential production کو ان دونوں کو multiply کریں گے تو آپ کو wages کا پتا چاہلے یہ question ہمارے پاس complete ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی question ہم next بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی read کرتے ہیں یہ بھی same ایسا ہی ہے بالکل اس میں تھوڑی سی working extra ہو جائے گی لیکن same اسی طرح سے ہم نے اس کو solve کرنا ہے following particulars apply to edge trimming operation of gul garments limited standard production time standard production time 108 seconds یعنی کہ ایک unit کو بنانے پر جو آپ کا time آتا ہے وہ 108 seconds جاتے ہیں یہ آپ کو پتا چاہلے گیا کہ ایک unit کو بنانے پر کتنا time آتا ہے اس کے بعد اس نے کہا ہے standard wages per week یہ weekly rate ہے یہ rate دیا وہ اس نے لیکن یہ ہمارے پاس ہے week میں week میں اور یہ ہمارے پاس دیا ہے seconds میں تو یہ آپ نے اپنے mind میں لگنا ہے کہ اس کو ہم نے convert کرنا ہے differential rate دے دیا 80% below standard 120 standard پر یہاں standard سے above جو ہوگا اس نے کہا during 6 days of 8 hours 6 6 دن کام کرتے ہیں ہر دن میں ہم 8 گھنٹے کام کرتے ہیں week میں پورے week میں یعنی کہ ہفتے میں 6 دن کام ہوں گے اور ہر دن 8 گھنٹے کام کیا جاتا ہے piece produce for 3 ورکہ 3 ورکہ یہ یہ جو انہوں نے produce کیا ہیں وہ کہہ رہا state piece rate کے مطابق بھی نکال کے بتائیں اور tailor's differentiate rate یہ جو آپ نے last question میں کیا یہ tailor differentiate rate یعنی کہ question number یہ ہمارے پاس ہے جی 3 سب سے پہلے ہم اس کا piece rate کے مطابق نکال لیں دیں گے piece rate کے مطابق اگر ہم پیسے بھی کرتے ہیں تو وہ کیا پیسے بھی کریں گے first ہمارے پاس اس کا جو part ہے وہ ہم ہی لکھ لیتے ہیں part 1 ہے ہمارے پاس straight piece piece rate کا فارمولہ گیا ہے ہمارے پاس piece rate is equal to standard rate divided by standard output ٹھیک ہے اب یہاں standard rate question میں بتائے گیا 2000 rate ہے آپ کا جو کہ کس میں given ہے یہ آپ کے پاس given دا جی weekly یہ ہمارے پاس week میں given تھا یہ ہمارے پاس week میں given تھا لیکن standard production ہمارے پاس given ہے وہ question میں 108 per seconds میں بتائی گیا یعنی کہ 108 second میں 1 unit بناتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ 1 week میں پھر کتنے unit بناتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پہلے first question میں ہم نے کیا تھا کہ 1 گھنٹے میں کتنے seconds ہوتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں standard output نکال لیں کس طرح نکال لیں 1 گھنٹے میں کتنے seconds ہوتے ہیں 36 seconds یہ 1 گھنٹے میں تنے seconds seconds میں دیکھ رہا ہوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے divide کرنا 108 seconds سے divide کرنا جو ہمارے پاس اس نے بتایا standard production time per seconds میں ہیں اس لئے اوپر ہم نے week میں کتنے seconds ہوتے ہیں یہ لکھنے ہیں یہاں پہ میں کیا لکھنے لگاؤ seconds in a week کہ ایک ہفتے میں کتنے seconds ہوتے ہیں تو ایک گھنٹے میں کتنے seconds ہوتے ہیں 3600 اس کو multiply کریں multiply کریں ہم کہ ایک دن میں کتنے گھنٹے کام کیا جاتا 8 گھنٹے اور پھر multiply کریں کہ ایک week میں کتنے دن کام کرتے 6 دن یہ پہلے ہم نے یہ odds دیکھ لی یہ ہمارے پاس آگے جی ایک یہ ہمارے پاس seconds آگے پھر ہم نے اس کو convert کر لیا odds میں پھر یہ ہمارے پاس آگیا day یہ seconds ہے اور پھر odds میں اور پھر یہ day میں convert کریں 3600 multiply by 8 multiply by 6 تو یہ ہمارے پاس آتا یعنی کہ ایک ہفتے میں کتنے seconds کام کرتے ہیں ایک لگ بہتر 1800 تو اس کو divide کر دیں ہم 108 کے ساتھ کیونکہ ایک unit کو بنانے میں کتنا time لگتا ہے 108 seconds لگتے ہیں تو ایک ہفتے میں کتنے unit بنیں گے 100 100 unit بنیں تو ہم اس کو divide کر دیں 1600 کے ساتھ 1.25 یہ differential piece rate آگیا اب اگر piece rate کے ساتھ اس کا دیکھ لیں کہ ایک table بن آگے اس میں ہم calculate کر لیں piece rate کیا pay کریں گے differential rate بھی نکال لاتی ساتھ differential rates کیا apply ہوں 80% پر کیا rate apply ہوگا 1.25 multiply by 80% اور جس کو 120% جو standard پر ہوگا یا standard سے above ہوگا اس کو rate apply ہوگا 120 over 100 تو multiply by کرتے ہیں 80 divided by 100 1 روپیز پی کریں جو standard سے below ہوگا اور standard پر ہوگا یا standard سے above ہوگا اس کو ہم pay کریں 1.5 یہ below standard 1 روپیز اور standard پر 1.5 اب ادھر ایک table میں بنا رہتا ہوں سب سے پہلے ہم لکھیں جی worker ہمارے پاس کتنے worker ہیں جی تین worker a b اور c یہاں پہ ہم ان کی actual production لکھ لیتے ہیں ایکچول production انہوں نے کی ہے 1500 unit 1600 unit اور 700 جی ادھر ہم لکھ لیتے ہیں اس کا standard output تو standard output یہ نکال لیتی ہم 1600 1600 1600 یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں جی differential rates کے apply ہوں گے یہ دیکھیں یہ 1500 unit below standard اس کو 1.5 پڑھیں گے یہ standard سے above ہے اس کو 1.5 اب question کی دو requirements first requirement میں یہاں پہ نکال دیتا ہوں piece rate کے مطابق piece rate 1.25 تو آپ نے کیا کرنا ہے production کو 1.25 سے آپ نے multiply کرتا 1.25 ایک production تھی 1500 unit multiply by 1.25 اس کو ملیں گے 800 75 یہ piece rate کے مطابق 1600 multiply by 1.25 2.000 1700 multiply by 1.25 2.1 2.5 second requirements differentiate rate کے مطابق کیا پیسے ہم ان کو pay کریں अब یہ below standard ہے اس کو 1 رو के साथ पर ये करेंगे तो ये 1500 ये आजे multiply by 1.5 1.5 तो ये आजे 2400 और थर्ड हमार पास उसने produce कि 1700 ये भी above standard है तो इस के बाजए 2550 ये question ये complete हो गया एक है और जो standard output है वो हमारे पास यहाँ पर 50 0 8 per second बे गिमेंती अगर एक unit 108 second बनता तो आप ने देखना एक week में कितने unit पड़ी हो उसके लिए क्या करना पड़े साथ आपके पास seconds होते है और 60 आपके पास एक गैंटे में minute होते होते और अगे और जोड़े आजेगा चाहिए असे करने यह आपके पास आगे total एक week में कितने seconds होते है एक below standard है उसको 1 रूपीज पे करेंगे जो standard पड़ा है और जो standard से अब बब होगा उसको 1.5 पे करेंगे और पहले piece rate के मताबिक जो कि 1.25 है इसमें differential नहीं करना total सिरफ आपने इसको production के साथ direct multiply करते जाना 1.25 को actual production से और फिर differential के मताबिक A को A को पे करेंगे 1 रूपीज पे चुकि यह below standard है और B और C चुकि यह standard पड़ा है और standard से बबब इनको 1.5 पे करेंगे यह question हमाना complete हो गया इसको एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से खुद करेंगे तो फिर इसकी समझ लगेगी और इसके साथ आप इन दोनों question को repeat करें और मेरा ख्याल है शायद illustration number जो 3 होगी वो differential के मताबिक होगी इसको भी solve कीजिएगा आज का लेक्च्छर माना complete होगे जी a lot